نفرتیں پانٹنے والا یہ سمر کس کا ہے دن بہ دن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے دن بہ دن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے نفرتیں پانٹنے والا یہ سمر کس کا ہے اب میرے ساتھ شریف ہوئی ہے جس شائری کے حوالے سے جو محترم انور جلال پوری صاحب نے میرے تعرف کر آیا جس حوالے سے دو چار لوگ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے یہ اشار پیش کر رہا ہوں اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے حضراتی اتنی بڑی رات اگر آپ نے تفریق کے لیے گزاری تو تفریق اور میرے نکتے نظر سے کہیں کہیں عبادت میں اگر گزاری تو عبادت میں بھی لکھی جائے گی اس لیے جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں شیر کہنے کے صلاحیت نہیں تھی تم نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ میرا پیغام دیا میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے شیر پیش کرتا ہوں ملہدہ کہیں کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے ساری دنیا کو سخابت کا سبق دے لیکن ساری دنیا کو سخابت کا سبق دے لیکن پیٹ پر باندلے پتھر یہ ہنر کس کا ہے ساری دنیا کو سخابت کا سبق دے لیکن پیٹ پر باندلے پتھر یہ ہنر کس کا ہے ملہدہ کہیں یہاں جو آپ کا سکوت ہے میں اس سکوت کو سلام کر رہا ہوں کشائرے میں بہت زیادہ شور شرابہ داد نہیں کہا جاتا اصل داد یہ ہے کہ شیر آپ کے دل کی کہرائی تک پہنچ جائے دیکھیں ایک شیر آپ اہلیل کے درمیان پڑھنے کی عمد کر رہا ہوں ملہدہ کہیں ایک شاد ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچاور ہے یہ گھر کس کا ہے پھر بھی کونین نچاور ہے یہ گھر کس کا ہے ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچاور ہے یہ گھر کس کا ہے تین سو تیرہ نے تاریخ بنا ڈالی ہے تین سو تیرہ نے تاریخ بنا ڈالی ہے میں وحیرت ہے جہاں عظم سفر کس کا ہے میں وحیرت ہے جہاں عظم سفر کس کا ہے تین سو تیرہ نے تاریخ بنا ڈالی ہے میں وحیرت ہے جہاں عظم سفر کس کا ہے غزل کا مقطع آپ کی نظر اس کے بعد اجازت میں وحیرت ہے جہاں عظم سفر کس کا ہے ساری دنیا میں سرف راز ہوا ہے ماجد سوچتا ہوں یہ دعاوں میں اثر کس کا ہے سوچتا ہوں یہ دعاوں میں اثر کس کا ہے ساری دنیا میں سرف راز ہوا ہے ماجد سوچتا ہوں یہ دعاوں میں اثر کس کا ہے نفرتیں بانٹنے والا یہ سمر کس کا ہے دن بہ دن سوک رہا ہے جو شجر کس کا ہے سوچتا ہوں